بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد ہندوستان کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی اگر وہ نردوش تھے تو کیا دوشی پولیس والوں کو سزا نہیں ملنی جائے پوری ڈلی کا فوکس اور یہ آدمی گارنر کرے گا اور یہاں سے کنٹری کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا اس بات کو لوگ سمجھ لیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں 19 ستمبر 2008 ڈلی کے جامیہ نگر کا بٹلا ہاؤس 2008 کے اس انکاؤنٹر میں ڈلی پولیس کے سپیشل سیل کے انسپیکٹر مہنچنج شرما شہید ہو گئے تھے اور دو آتنکی مارے گئے تھے اگر وہ نردوش تھے تو کیا دوشی پولیس والوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے لیکن آج اس ویڈیو نے ان نیتاؤں کے بیان جھوٹے ثابت کر گئے آئیس آئیس کے ویڈیو میں موجود یہ آتنکی ہے بڑا ساجد بڑا ساجد وہی آتنکی ہے جو بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر سے پہلے فرار ہو گیا تھا یہ آتنکی دلی میں ہوئے سیریل بم دھماکوں میں شامل تھا بڑا ساجد کا آئیس آئیس کے ویڈیو میں دکھائی دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ بٹلا ہاؤس میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ آتنکی ہی تھے بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد ہندوستان کے زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی خوفی آجنسیاں ایٹی آس پولیس ہمارے پیچھے پڑ گئیں ہمارا حرکت کرنا مشکل ہو گیا ایسے حالات میں ہم نے صبر کیا اور اللہ سے دعائیں کی اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمارے لیے راستے کھول دیئے اور ایک دن ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے بوٹ میں جا کے اگر آپ پی آئیل کرتے ہیں تو آپ کی نیت ساف ہے یہ دکھتا ہے اور باہر بیٹھ کے میڈیا کو یہ چار کیمروں کے سامنے آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ راجنیتی راجنیتی کبھائیں ایک بھی دوسری ارگنیزیشن دکھا دو جس نے پی آئیل کی اور کیا راجنیتی کے لیے آتنگ بات سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے کل کو کہیں کیجریبال جی اور اوپر چلے جاتے بن جاتے تو دیش کے ٹکڑے نہیں ہوں گے یہ تو بڑے مجھے کے ساتھ کشمیر کو تو نواز شریف کو پاکستان آئی یا سائی کو تو ایسے دینے گے جی آپ کشمیر لیں نہیں یہ یہ حقیقت ہے میں آج آپ کو بتا دوں ہندوستان کے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کل کو پنجاب ان کو مل جاتا ہے تو پنجاب میں خالستان بنائیں گے جی یہاں کشمیر آزاد کرانے کی بات ہوگی وہاں خالستان کی بات ہوگی